السلام علیکم پیارے بچوں کیسے آپ سب ٹھیک ہیں یہ تو پیارے بچوں آج جو ہماری کتاب ہے یہ کتاب الالفلہ اسلامیات چہارم آج ہمیں اسے کھولیں گے اور یہاں پر آج جو ہمارا باپ دوم پر سبق ہے یہ بندوں کے حقوق سو پیارے بچوں آج ہم بندوں کے حقوق کے بارے پڑھیں گے کہ انسان جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے جو عزیز و کارب ہوتے ان کے حقوق کیا ہیں اور انہیں ارسل میں کیا کہتے ہیں اس کے علاوہ اس میں ہمیں دکھائی دیں گے والدین کے حقوق اولاد کے حقوق یعنی والدین جو ہے وہ بچوں کے ساتھ کیسے رہیں اور اسی طرح جو ہے وہ اولاد جو ہے وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ کیسے رہیں رشتہ داروں کے حقوق ہیں پڑوسیوں کے حقوق ہیں یتیم جن کے والدین نہیں ہوتے مسافروں کے حقوق عام مسلمان کے حقوق تمام حقوق جو ہے وہ اس میں درچ ہیں اور تو ہم اسے پڑھیں گے تدریسی مقاصد جو ہے وہ ہے طلبہ بندوں کے حقوق بتا سکیں گے بندوں کے حقوق کی اہمیت بھی بیان کر سکیں گے تو اپنے سبب کو ہم لوگ پڑھنا شروع کریں گے انسانوں کے آپس میں ایک دوسرے پر کچھ حقوق ہوتے ہیں یعنی ایک دوسرے پر بھی انسانوں کے حقوق ہوتے ہیں ان کو بندوں کے حقوق کہتے ہیں بندوں کے حقوق کو عربی زبان میں حقوق البات کہتے ہیں اسلام میں بندوں کے حقوق کو بہت اہمیت حاصل ہے آخرت میں رجات کے لیے عبادات کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق ادا کرنا بھی ضروری ہوگا یعنی آخرت میں کیا ہوگا جب اسلام میں بندوں کے حقوق کو اہمیت حاصل ہے آخرت میں نجات کے لیے عبادت کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق ادا کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا اپنے حقوق معاف کر دے گا لیکن بندوں کے حقوق اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک وہ بندہ خود معاف نہ کر دے یعنی ایک انسان جو ہے وہ جب تک کسی دوسرے کو معاف نہ کرے تب تک اللہ بھی اسے معاف نہ کرے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق قیامت کے روز مفلس ترین شخص وہ ہوگا جس کی نیکیاں ان افراد میں تقسیم کر دی جائیں گی جن کے حقوق اس کے لیے دنیا میں ادا نہیں کیے ہوں گے یعنی کہ ایسے شخص کی نیکیاں جو ہے وہ تقسیم کر دی جائیں گی جو دنیا میں رہتے ہوئے دوسروں کے حقوق ادا نہ کر سکا والدین کی حقوق اب یہاں پر والدین کے حقوق دیکھتے ہیں کہ جو والدین کی حقوق ہیں اپنے بچوں کے لیے وہ کیا ہیں بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے والدین کی حقوق یعنی بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے تو والدین کی حقوق کیونکہ ماں کی جو گود ہوتی ہے وہ بچے کی سب سے پہلی درسگاہ ہوتی ہے اور جو بھی بچہ سیکھتا ہے وہ اپنے والدین سے سیکھتا ہے ہمارے رسل سلوک کے سب سے زیادہ حق دار والدین ہے ہمارے جو بہترین جو ہمارا سلوک ہوتا ہے اس کے زیادہ حق دار ہمارے والدین ہی ہوتے ہیں جو ہماری پرورش اور تعلیم و تربیت کرتے ہیں ہمیں اچھے برے کی تمیز سکھاتے ہیں اور ہمارے لئے اپنی پوری زندگی وقف کر دیتے ہیں لہٰذا والدین کا یہ حق ہے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے یہ سورت البنی اسرائیل آیت نمبر تائیس ترجمہ اور ماں باپ کے ساتھ بلائی کرتے رہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وہ والدین تمہاری جنت بھی ہیں اور جہنم بھی یعنی جو والدین ہیں وہ آپ لوگوں کی جنت بھی ہیں اور جہنم بھی یعنی آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے انہی سے سب کچھ سیکھنا ہے یعنی اچھائی اور برائی اسی لئے وہ آپ کی جنت بھی ہیں اور دوزق بھی ہیں چاہے تو آپ ان سے اچھے کام سیکھیں یا چاہے تو آپ ان سے برے کام اس لئے اولاد کے حقوق حق ہے کہ وہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں والدین کی عزت کرنا ان کی عطایت کرنا ان سے محبت کرنا ان کی خدمت کرنا اور ان کے وفات کے بعد ان کے دعا خیر کرنا ان کے حقوق میں شامل ہیں یعنی والدین کی عزت بھی کرنا ان کے ساتھ محبت کرنا پیار کے ساتھ پیش آنا ان کی خدمت کرنا یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس میں شامل ہیں اب اولاد کے حقوق اولاد کے حقوق والدین پر اولاد کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ان کو زندہ رہنے دیا جائے یعنی سب سے بڑا حق جو ہے وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں زندہ رکھیں اگر ہم پرانے زمانے کے دور کی بات کریں تو پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو جلا دیتی تھے شرم کے مارے لیکن سب سے پہلا حق کی جو ہے وہ یہ عطا کر دیا گیا ہے اور ہمیں فرمایا گیا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے بچوں کو زندہ رہنے دینا ہے اولاد کا یہ حق ہے کہ ان کی اچھی پرورش اور تربیت کی جائے ان سے محبت اور شفقت سے پیش آیا جائے ان کی تعلیم اور تربیت اچھے انداز سے کی جائے یعنی ان سے کیا کیا جائے ان کی اچھی پرورش کی جائے ان کی کھانے بینے کا دیان رکھا جائے ان کی محبت اور شفقت کے ساتھ ان سے پیش آئے اس کے علاوہ ان کی تربیت کے لیے اچھے انداز میں ان کی تلیم کی دی جائے ان کو اچھے خلاق کی تربیہ دی جائے اور ان کے درمیان انصاف کیا جائے چلیں تو اگلے صفحے کی جانے بڑھتے ہیں صفحہ نمبر 20 رشتہ داروں کے حقوق رشتہ داروں کے حقوق میں ان سے اچھا سلوک کرنا ان کی مدد کرنا ان کا خیال رکھنا ان کی محبت کرنا ان کی خیرقواہی شامل ہے یعنی کیا ہے کہ رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں ہمیں سب سے پہلے تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کرنا ہے پھر اگر تو وہ غریب ہے ان کی ہم نے مدد کرنی ہے ان کا خیال رکھنا ہے ان سے محبت کرنی ہے اور ان سے ملتے جلتے رہنا ہے نبی باق نے فرمایا ہے اگر کوئی چاہے کہ اس کے ذوق میں اضافہ ہو اور اس کی عمر لمبی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے پڑوسیوں کی حقوق پڑوسیوں کا یہ حق ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے پڑوسیوں کے دکھ درد اور خوشی میں ان کا ساتھ دیا جائے ان کے ساتھ پیار محبت سے پیش آیا جائے اور ان کی عزت کی جائے ان کو ان کے حق سے محروم نہ کیا جائے یعنی پڑوسیوں کا حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ ایک تو اچھا سلوک کیا جائے دوسری بات یہ کہ آپ نے کیا کرنا ہے پڑوسیوں کے اگر وہ کسی دکھ میں ہیں اگر وہ کسی پریشانی میں ہیں تو ان کا ساتھ دیا جائے اور اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے ان سے پیاروں محبت سے پیش آنا ہے ان کی عزت بھی کرنی ہے آگے بڑھے گی یتیموں کے حقوق اسلام نے یتیموں کے حقوق پر زیادہ دور دیا ہے یعنی وہ لوگ جن کے والدین نہیں ہوتے مقرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یتیموں پر ظلم و ستم کرنے سے منع فرمایا ہے اور الشاد بھی فرمایا ہے تو تم بھی یتیم پر ستم نہ کرو یعنی اپنے یتیم کو ستانا نہیں ان پر ظلم و ستم نہیں کرنا قرآن مجید کا ارشاد پاک ہے یعنی قرآن مجید میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم پر ورش پائے یعنی اگر کوئی یتیم ہے اور وہ اس گھر میں پر ورش پائے تو سب سے زیادہ اچھا گھر کونسا ہے وہی ہے جس گھر میں وہ یتیم پر ورش پا رہا ہوتا ہے اب یہاں پر اگر ہم یتیموں کی بات کریں تو نبی پاک نے کیا کہا کہ ایسا گھر جس میں کوئی یتیم پل رہا ہو تو وہ گھر جو ہے وہ سب سے اچھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو انگلیاں ملا کر ارشاد فرمایا یعنی دونوں انگلیاں ملائیں اور آپ نے فرمایا قیامت کے روز میں اور یتیم کی پر ورش کرنے والا جنت میں یوں یعنی انگلیوں کی طرح ایک ساتھ ہوں گی یعنی دو انگلیاں ایسے ملا کر تو انہوں نے کیا کہا کہ جیسے میری دو انگلیاں ہیں ایسے ہی یتیم کو پالنے والا اور میں یعنی دونوں انگلیاں ملاتے ہوئے نبی پاک نے فرمایا کہ ہم دونوں ایسے ہوں گی یتیموں کے حقوق میں ان کے مال کی حفاظت اس سے اچھا سلوک کرنا اور ان کی دیکھ بل کرنا وغیرہ شامل ہے یعنی ایک تو ان کی مال کی حفاظت کرنا جو ان کے والدین کا ہے دوسرا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور ان کی دیکھ بل کرنا بھی مسافروں کے حقوق اب مسافروں کیا حقوق ہے اکثر ہم لوگ سفر کرتے ہیں اور ہمیں مسافروں کے حقوقوں کا پتہ نہیں ہوتا اور ہم لوگ بڑی لڑائی وغیرہ بھی ان سے کر رہی ہوتے ہیں مسافروں کی حقوق بندوں کے حقوق میں مسافروں کی حقوق بھی شامل ہے دورانے سفر مسافر کی مدد کرنا کھانا کھلانا ان کی ضرورت پوری کرنا مسافروں کی حقوق میں شامل ہے یعنی ان کی مدد کرنا اگر وہ بیمار ہے اگر وہ چل نہیں سکتا تو اس کی ہیلپ کرنا مسلمان ہے اس کے حقوق کیا ہیں عام مسلمانوں پر بھی ایک دوسرے کے حقوق آیت ہوتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر چھے حقوق ہے ملاقات کے وقت سلام کرنا یعنی جب بھی ملنا سلام کرنا دعوت قبول کرنا یعنی ان کی گھر جانا ان کی دعوت قبول کرنا خیر خواہی کرنا ان کی حفاظت کرنا ان کی خبر خیری کرنا چھینک کا جواب دینا یعنی چھینک کا جواب اگر کسی کو چھینک آئے تو اس کا جواب دینا بیمار ہو تو اس کی آیادت کرنا یعنی اگر کوئی بیمار ہے تو اس کا پتہ لینے جانا بھی مر چاہے تو اس کے جنازے میں شریک ہونا اور اگر کوئی مر چاہے تو اس کے جنازے میں بھی شریک ہونا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اس کی یہ حق ہے یہ اس کا حقوق ہے کہ اس کا پتہ لیں چلے تو اگلے صفحے کی جانب چلتے ہیں اگلا جو ہمارے صفحہ میں وہ صفحہ نمبر اکیس ہے صفحہ نمبر اکیس میں ہمارے پاس ہے مختصر ترین جواب مشک ہے ہماری بندوں کے حقوق کو عربی میں کیا کہتے ہیں یعنی جو بندوں کے حقوق ہوتے ہیں انہیں عربی میں کیا کہتے ہیں حقوق الفات آخرت میں کامیابی کے لیے عبادت کے ساتھ کیا ضروری ہے یعنی جب ہم آخرت میں جائیں گے تو کامیابی کے لیے کیا ضروری ہے اگر ہم پیچھے دیکھیں تو یہاں پہ آخرت میں نجات کے لیے عبادت کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق عطا کرنا بھی ضروری ہے یعنی بندوں کے حقوق بندوں کے حقوق میں پہلے نمبر پر کن کا حق ہے اگر بندوں کے حقوق کی بات کریں تو سب سے پہلے جو حق ہے وہ ہے والدین کی حقوق یعنی سب سے پہلا جو حق ہے بندوں کے حقوق میں وہ والدین کی حق ہے اور حقوق میں جو سب سے پہلا کام ہے وہ ہے معاف کرنا کیا کرنا؟ معاف کرنا بندوں کے حقوق میں پہلے نمبر پر کن کا حق ہے؟ معاف کرنے کا حق ہے یعنی بندوں کے حقوق میں پہلا نمبر پر کن کا حق ہے؟ بندوں کے حقوق میں پہلے نمبر پر کن کا حق ہے؟ والدین کا یعنی والدین کا حق سب سے اول ترین ہے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کتنے حقوق فرض ہیں؟ یعنی ایک مسلمان جو ہے وہ دوسرے مسلمان کے کتنے حقوق ادا کرے گا چھے آگے ہمارے پاس ہے درست لفظ لکھ کر خالی جگہ پور کیجئے انسانوں کے آپس میں ایک دوسرے پر کچھ حقوق ہے ان کو ڈیش کے حقوق کہتے ہیں ان کو بندوں کے حقوق کہتے ہیں اسلام میں بندوں کے حقوق کو بہت ڈیش حاصل ہے بندوں کے حقوق کو بہت اہمیت حاصل ہے ہمارے اسلس لوگ کے سب سے زیادہ حقدار اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو لکھا ہے لہذا والدین کا یہ حق ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور سب سے زیادہ جو حق ہے حسن و سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے والدین ہے والدین ہمارے اسلس لوگ کے سب سے زیادہ حقدار والدین ہے قرآن و جید میں اللہ تعالیٰ نے ڈیش پر ظلم و ستم کرنے سے منع کیا ہے کل پر ظلم و ستم کرنے سے منع کیا ہے قرآن و جید میں اللہ تعالیٰ نے ڈیش پر ظلم و ستم کرنے سے منع کیا ہے یتیموں یتیموں پر ظلم و ستم کرنے سے منع کیا ہے بندوں کے حقوق میں ڈیش کے حقوق بھی شامل ہیں مسافروں کے درست جواب کے گھر تائرہ لگائے اب آپ نے کیا کرنا ہے درست جواب کے گھر تائرہ لگانا ہے بندوں کے حقوق اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک وہ معاف نہ کرے اللہ تعالیٰ فرشتہ یا بندہ بندہ بندے کے حقوق تب تک معاف نہ ہوں گے جب تک وہ بندے کے دوسرے یعنی بندے کے حقوق معاف نہ کرے حدیث کے مطابق اگر کوئی چاہے کہ اس کے ذوق میں اضافہ ہو اور اس کی امت لمبی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اچھا سلوک کرے اشتداروں سے ہمسائیوں سے یتیموں سے اشتداروں سے تو تم بھی یتیم پر رحم نہ کرنا ستم نہ کرنا نظر نہ کرنا ستم نہ کرنا دورانے سفر مدد کرنا کھانا کھلانا اور اس کی ضرورت پوری کرنا شامل ہے اولاد کے حقوق میں والدین کے حقوق میں مسافروں کے حقوق میں جب مسلمان بیمار ہوں تو اس کی عیادت کی جائے اس کا علاج کیا جائے اس کو چھوڑ دیا جائے اس کی عیادت کی جائے پیارے بچے صفحہ نمبر اکیس مکمل ہوا اگلے صفحے کی جانے پڑھیں گے اگلے صفحے پر بہت بہترین تکان ہے اور یہ ہے صفحہ نمبر بائیس پر یہاں پر جو ہمارا کام ہے وہ ہے درست جملے کے سامنے درست اور غلط جملے کے سامنے غلط کا نشان لگائے یعنی کراس کا بندوں کے حقوق کو عربی زبان میں حقوق البات کہتے ہیں درست آخرت میں نجات کے لیے صرف عبادت کی عدائد کی ہوگی غلط بندوں کے حقوق میں سب سے آخر میں والدین کے حقوق ہیں غلط یتیموں کے حقوق میں اس کے مال کی حفاظت کرنا ان سے اچھا سلوک کرنا ان کی دیکھ بل کرنا وغیرہ شامل ہے دوست اسلام میں مسافروں کو کوئی حق نہیں دیا گیا غلط لائن لگا کر جملے مکمل کیجئے قیامت کے روز مفلس ترین شخص وہ ہوگا جس کی نیکیاں ان افراد میں تقسیم کر دی جائیں گی جن کے حق اس دنیا نے یعنی جن کے حقوق اس نے دنیا میں عطا نہیں کیے ہوں گے یعنی قیامت کے در روز کیا ہوگا مفلس ترین شخص جو ہے وہ وہ ہوگا جس نے نیکیاں جو ہے وہ افراد میں تقسیم نہ کی والدین کا یہ حق ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں یعنی والدین کا یہ حق ہے کہ اولاد ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں اولاد کو اچھے اخلاق کی تربیت دی جائے اور ان کے درمیان انصاف دیا جائے اگر کوئی چاہے کہ اس کے ذوق میں اضافہ ہو رزق میں اضافہ ہو اور اس کی عمر لمبی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتتاروں سے اچھا سلوک کرے ملاقات کے وقت اسلام کرنا مسلمانوں کے حقوق میں شامل ہیں حدیث کے مطابق ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر کون سے چھے حقوق ہیں یعنی ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کون سے چھے حقوق ہیں جو حدیث میں فرمایا گیا ہے اسے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اسے یہاں پر لکھنا ہے تو پہلے نمبر پر جو ہے وہ ہے اسلام کرنا دعوت قبول کرنا یعنی آپ کو اگر کوئی دعوت پر بلاتا ہے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا خیر قواہی کرنا چھینکا جواب بیمار کی عیادت کرنا یعنی اگر کوئی بیمار ہے تو اس کا پتہ لینے کے لئے جانا اور ان کے جنازے میں اگر کوئی مر جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہونا یعنی جنازے میں شریک ہونا اپنا چاہیزہ لیجیے اور لکھئے کہ آپ دیئے گئے افراد کے کون کون سی حقوق ادا کرتے ہیں یعنی یہاں پر جو ہیں وہ تین فرد کے نام لکھے ہوئے جیسے والدین رشتہ دار ہمسائے تو آپ ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں آپ نے یہ باتیں یہاں پر واضح طور پر بتا نہیں ہے جیسے اگر والدین کی بات کی جائے تو میں اپنے والدین کا حکم مانتے ہیں تو یہاں پر ہے والدین کا حکم مانتے ہیں رشتہ دار رشتہ داروں کی خیر پھائی کرتے ہیں ہمسائے دکھ درد میں شریک ہونا یعنی اگر کوئی بیمار ہو جائے تو ان کے دکھ درد میں ہم شریک ہوتے ہیں درد سے سوالات کے جوابات لکھئے اب ہم کیا کریں گے اس سوال کے جوابات جو ہے وہ ہم بک میں سے ڈھونڈے گے اور آپ نے کیا کرنا ہے اسے نوٹ کرنا ہے اپنی نوٹ بک پر جیسے سوال نمبر ایک ہے بندوں کے حقوق سے کیا مراد ہے اگر ہم بندوں کے حقوق کو دیکھیں تو سبب کے پہلے ہی ہمیں جو ہے وہ اس بات کو واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے کہ انسانوں کے آپس میں ایک دوسرے پر کچھ حقوق ہوتے ہیں ان کو بندوں کی حقوق کہتے ہیں بندوں کے حقوق کو عربی زبان میں حقوق البات کہتے ہیں تو پہلے سوال کا جواب جیسے آپ نے نوٹ ڈم کرنا ہے اپنی نوٹ بک پر سوال نمبر دو اسلام میں بندوں کے حقوق کی اہمیت کیا ہے یعنی اہمیت کیا بیان کرنی ہے یا کیا بیان کر دی گئی ہے یہاں بر اسے ہم نے اپنی کافی پنڈ نوٹ ڈم کرنا ہے اسلام میں بندوں کے حقوق کو بہت اہمیت حاصل ہے آخر میں نجات کے لیے عبادت کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق ادا کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا وہ اپنے حقوق معاف کر دے گا لیکن بندوں کے حقوق اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ بندہ خود معاف نہ کر دے نبی پاک اشارت کے مطابق قیامت کے روز مفرس ترین شخص وہ ہوگا جس کی نیکیاں ان فراد میں تقسیم کر دی جائیں گی جن کے حقوق اس دنیا میں ادا نہیں کیے ہوں گے یعنی جس نے اپنے دنیا میں رہتے ہوئے حقوق جو ہے وہ ادا نہیں کیے ان میں وہ تقسیم کر دیں گے سوال نمبر دو کا جواب سوال نمبر تین والدین اور اولاد کے حقوق پیان کیجئے تو والدین اور اولاد کے حقوق جو ہم بہت باکوبی اچھے طریقے سے جانگے ہیں یعنی اس چپٹر کو مکمل کرنے کے بعد یہاں سے ہم اسے جو ہے وہ پڑھنا شروع کریں گے بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے والدین کے حقوق ہیں ہمارے وسلم سلوک کے سب سے زیادہ حق دار والدین ہیں جو ہماری پروش اور ہماری تلیم اور تربیت کرتے ہیں ہمیں اچھے برے کی تمیز سکھاتے ہیں اور ہمارے لئے اپنے پوری زندگی وقف کر دیتے ہیں لہذا والدین کا یہ حق ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے تو قرآن و جیت میں ارشاد ہے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اگر آپ کو عربی لکھنے میں کوئی پروبلم ہوتی ہے تو آپ اسے چھوڑ بھی سکتے ہیں ورنہ آپ لازمی جو ہے عربی لکھیں اور ساتھ اس کا ترجمہ اب اولاد کی حقوں والدین پر اولاد کا سب سے پہلا حق ہے کہ ان کو زندہ رہنے دیا جائے اولاد کا یہ حق ہے کہ اس کی اچھی پر ورش و تل تربیت کی جائے ان سے محبت و شفقت سے پیش آیا جائے ان کی تعلیم و تربیت اچھے انداز سے کی جائے ان کو اچھے اخلاق کی تربیت دی جائے اور ان کے درمیان انصاف کیا جائے تو سوال نمبر چار ہمسائی اور رشتہ داروں کے حقوق اپنے الفاظ میں لکھئے اب آپ نے اپنے الفاظ میں کیا کرنا ہے حقوق کے حقوق لکھنے ہیں ہمسائی اور رشتہ داروں کے یتیموں اور مسافروں کے حقوق لکھئے تو یتیموں اور مسافروں کے حقوق آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جیسے یتیموں کے جو حقوق ہیں وہ ہیں اسلام نے یتیموں کے حقوق پر رضا در زور دیا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یتیموں پر ظلم و ستم کرنے سے منع فرمایا ہے ارشاد باری ہے تو تم بھی یتیم پر ظلم نہ کرنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم کی پروریش یعنی ایک یتیم پروریش پائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو انگلیاں ملا کر ارشاد فرمایا کہ آمد کے روز میں اور یتیم کی پروریش کرنے والا جنت میں یوں یعنی دو انگلیوں کی طرح ایک ساتھ ہوں گے یتیموں کے حقوق میں اس کے مال کی حفاظت کرنا اس کے ساتھ اچھلو کرنا ان کی دیکھ بال کرنا وغیرہ شامل ہے مسافروں کے حقوق بندوں کے حقوق میں مسافر کے حقوق بھی شامل ہیں دورانے سفر مسافر کی مدد کرنا کھانا کھلانا اور اس کی ضرورت پوری کرنا مسافروں کے حقوق میں شامل ہیں سو پانچوے سوال کا جواب یہاں سے یہاں تک سو پیارے بچو بہترین طریقے سے آج ہم نے اپنی مش کو مکمل کیا اور خوبصورت طریقے سے ہم نے پڑھا اپنے لیسن کو سو اسی کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ آج کا لیسن کمپلیٹ ہوا سو مجھے دیجئے اچاست کے اللہ حافظ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اپنی رائے کمنٹ کریں ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دمائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے